موسیقی السلام علیکم ماریا کے کچن میں سب کو خوش آمدید سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد ہیں آمین اللہ پاک ہم سب کے دستہ خانوں میں بلکہ ڈالیں آمین سب آمین تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیددار سہری کے لیے سپیشل ایک بینگن کی سبزی فرائیڈ بینگن تو چلیں اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے ایک کھلا برطن لے لیں گے ہم جس میں ہم بینگنوں کو فرائی کر سکیں تو آئل لے لیں گے ہم آئل اس میں تھوڑا زیادہ ہی یوز ہوگا کیونکہ بینگنوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جب ہم مسالے کے اندر بینگن ڈالیں گے تو بینگن اپنا جو ہے آئل جو ہے اس کو ریلیز کر دیں گے مسالے میں تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو بینگن لے لیں گے ہیں میں نے ہاف کے جی میں بس بینگن تھے بڑے بڑے تین ان کو بینے یوں راؤنڈ شیپ میں ہی کاٹ لیا ہے تو انہیں کریں گے ہم فرائی آئل تھوڑا گرم ہو جائے پھر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تھنڈے آئل میں ہم نے بینگن کو بلکل بھی نہیں ڈالنا تھنڈے آئل میں ڈالیں گے وہ سارے بینگن کو آئل کو اپنے اندر چوس لے گا اپنے اندر سک کر لے گا اور بینگن جو ہے وہ فرائی نہیں ہوں گے بس سارا آئل پی لیں گے تو اس کو تھوڑا ہم نے گرم کرنا ہے اتنا کہ جب ہم اس میں بینگن کو رکھیں تو وہ فرائنگ پہ چلا جائے اب یہ دیکھیں اس ٹیج پہ آکے آئل میں ایک سٹیم سے ایک جھاگ سی بننی شروع ہو گئی ہے تو اب اس کو بھی ہم دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا آئل گرم ہے تو ہم نے بینگن ڈال کے بھی دیکھا ہے آئل ہمارا اب پرفیکٹلی گرم ہے اتنا ہی گرم ہم نہیں کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں اس کو گرم نہیں کرنا تو بینگن ڈال لیتے ہیں ایک ٹائم اتنے ہی ڈال لیں جتنے ہم ایزیلی فرائے کر سکتے ہیں تو ان کو فرائے کرتے ہیں دونوں سائیڈوں سے اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو باقی کا اس کا پروسس یہ بہت ہی مزے دار سہری میں انتہائی مزے کے لگتے ہیں نارمل ڈیز میں بنائیں انجوائے کریں بہت مزے کے لگتے ہیں ناشتے میں دبہر کے کھانے میں لیکن سہری میں آج کل سہری میں دل کرتا ہے کچھ چٹ پٹا کھانے کو کچھ مزے دار کھانے کو تو یہ بہت ہی چٹ پٹے سے فرائیڈ سے بینگن بنیں گے بہت مسالے دار تو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو بینگن ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اتنے ہی ہم ان کو فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا کہیں کہیں سے یہ زیادہ براؤن ہو رہے ہیں وہ برن نہیں ہو رہے براؤن ہو رہے ہیں زیادہ کچھ کیمرے کا ایفیکٹ بھی ہے تو ایفوائیڈ کیجئے گا اس چیز کو تو بینگن میں نکال لیتی ہوں اوئل سے پھر کرتے ہیں اس کا ہم باقی کا پروسس تو یہ دیکھیں سارے میں نے بینگن فرائے کر لیا ہے جتنے بھی تھے میرے پاس چار تھے تو میں نے ان کو راؤنڈ شیپ میں کٹا ہوا تھا تو اب اسی اوئل میں ہم نے کر لینا ہے اپنا پیاز فرائے اوئل کو ہم نے چینج نہیں کرنا اسی اوئل میں ہمارا پیاز فرائے ہو جائے گا تین میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ہے انہیں میں نے فائن چوب کر لیا ہے اور ان کو کر لینا ہے ہم نے گولڈن فرائے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے صرف ان کو گولڈن کرنا ہے اتنا کہ خوبصورت سا گولڈن کلر آج ہے براؤن کلر ہو جائے گا تو ہمارے ہمیں جو سالن کا کلر چاہیے جو ہمیں فرائیڈ بینگنوں کا مسالددار بینگنوں کا مزیدار سا کلر چاہیے وہ کلر بلکل بھی نہیں آئے گا تو اگر زیادہ فرائیڈ ہو جائے گا تو بلکل جلا ہوا سا کچھ لگے گا کیونکہ ہمارے بینگن بھی فرائیڈ ہیں تو ایسا ہی پیاز ہمیں رکھنا ہے اس سے زیادہ ہمیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا تو سادھی سادھ میں نے لیے ہیں پانچ میڈیم سائز کے ٹومیٹوز انہیں میں نے کٹ لیا ہے پانچ میرے پاس ہیں ریڈ چلیز ان کو میں نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے اور ان کو میں بھونڈ ہوں گی مسالے کو اچھے طریقے سے بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں ان کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں صبح پراتھے کے ساتھ کھائیں یا آپ ان کو چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے ضرور بنائیے گا اور اس کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تھی سوکھے مسالے ڈالتی ہوں میں میرے ڈالا ہے مجھے السکر کے ہنے میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے اکورڈنگ آپ ٹیسٹ meinrinho اگر آپ گرین چلیز بہت زیادہ ہوت ہیں تو آپ نے جو ہیں مجھے ٹیسپن میں لیا ہے اسے میں ٹرمرک پالر کا مسالہ بھونتے جائیں گے ساسا بہت ہی مزیدار دھنیا پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون بھر کے اور مسالے کو بھونتے ہیں مزیدار سا اور جتنا یہ بھونہ آوہ بنے گا جتنا اچھا مسالہ بھونہ آوہ ہوگا اور جب ہم پھر بعد میں بینگنوں کو فرائی بینگنوں کو ان میں ڈال کے جتنی دیر دم پر چھوڑیں گے یہ اتنا ہی مزیدار سالن بنے گا تو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں پیاز ہمارے پیاز اور ٹیماتروں جو ہیں وہ ہمارے میش ہو چکے ہیں ٹیماتروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور کہیں نہ کہیں ہمارا آئل بھی نکلنا شروع ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی ون فور ٹی سپون رائی دانا مسٹرڈ سیڈ نہیں ہے تو آپ اس کو ایوائیڈ کر دیں کلونجی ڈال لیں تھوڑی سی وہ ہی ٹیسٹ آتا ہے تقریبا لیکن رائی دانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ون فور ٹی سپون ڈالوں گی میں اس میں کرشڈ پیپری کا کلر کے لیے یہ بلکل بھی ہوت نہیں ہے بلکل مائنر سا سپائس ہے اس میں جو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ کلر بہت اچھا آتا ہے اس سے جھنجہ گارلک پیسٹ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون مسالے کو اگین بھونیں گے ہم اچھا سا بہت اچھا ہے اس کا مسالہ بہت اچھا آپ نے بھوننا ہے جتنا اچھا اس کا مسالہ بھنا ہوگا یہ بینگن ہمارے کھانے میں اتنے ہی مزددار لگیں گے اور آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے اور آپ کے کھانے والوں کو یہ بلکل سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا بنائے اتنا لا جواب اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے بینگن بنائے میں تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا مسالہ ہمارا بھون جائے اچھا سا آئل چھوڑ دے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے ٹماتر پیاز ہمارے میش ہو چکے ہیں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ٹماتر کا چنک ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے آنا چاہیے اتنا سا بلکل بھی ہمیں اس کو پیسٹ نہیں کرنا کھڑے مسالے لیے ہیں میں نے زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپن ساٹھ سے آٹھ ہیں اس کے اندر ثابت کالی مرچے اور تین سے چار ہیں لونگے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اپنے فرائیڈ بینگن بینگنوں نے کافی زیادہ آئل اپنے اندر جذب کر لیا اور اب جب یہ دم پہ پڑے رہیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تو یہ سارا آئل ریلیس کر دیں گے اور پھر ہم لوگ چاہیں تو اس سارے آئل کو ڈرین آؤٹ کر سکتے ہیں تو اب میں ان کو رکھوں گی دم پہ پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد کریں گے ہم اس کو ڈش آؤٹ اور کھائیں گے اس کو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں بینگنوں کو دم پہ پڑے ہوئے اور ان میں سے آ رہی ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آئل سارا الگ ہو چکا ہے اس سٹیج پہ جا کے آپ آئل ریموف کر دیں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر گرم مسالہ پاوڈر کا اور اس کو میں چھوڑوں گی پانچ منٹ کے لیے مزید میڈیوم ٹو لو فلم پہ دم پہ تاکہ گرم مسالہ پاوڈر جو پاوڈر ڈالا ہے میں نے گرم مسالہ پاوڈر اس کا سارا ارومہ جو ہے وہ ہمارے سالن میں آج ہے تو اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور مجھے آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہے تو لیجئے بن کے تیار ہے ہمارا مزیدار سا فرائیڈ بینگن مسالہ بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی پھر ملوں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا رکھیے گا بہت سا خیال اور مجھے دوامہ یاد دکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ